فائنلی اٹھاسی دنوں کے بعد بی ایس 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 نے فیصلہ کیا ہے کل گیارہ بجے کے بعد یہ یہاں سے اٹھ جائیں گے اٹھاسی دنوں تک چلا لمبا ان کا ویروت پردشن جس میں کافی اتار چڑھا تھے ہر سمبب کوشش کی گی کہ ان کو یہاں سے اٹھا دیا جائے ان کو یہاں سے بگا دیا جائے وہ ساری کوریج اپنے چینل کے مادم سے میں نے آپ تک پہنچائی مجھے ابھی وہ دن یاد ہے سب سے پہلے جب ان کا ٹینٹ اکھاڑا گیا تھا شاید چلے جائیں نہیں گے اس کے بعد کھانا لے لیا سیول سوچائٹی نے ان کو کھانا دیا تھا وہ بھی لے لیا شاید چلے جائیں نہیں گے پانی کے ان کے جو بوٹرلز تھے جو سیول سوچائٹی نے دیئے تھے وہ بھی لے لیے شاید اب چلے جائیں نہیں گے اس کے بعد ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی ایک ڈیٹھ دن کے لیے اٹھ بھی گئے یہ لوگ لیکن پھر واپس آگئے وہاں بھی کامیابی نہیں ملی لوکیشن چینج ہو گئی جگہ چینج ہو گئی لیکن بارتی جنتہ پارٹی کے آفیس کے سامنے اٹھاسی دنوں تک لگاتار یہ بیٹھے رہے اور اس ویروت پرداشن میں سب سے اچھی بات یہ تھی یہ کبھی اگر نہیں ہوئے بیٹھ کر یہ جتایا ایک آس کی نظر سے دیکھتے رہے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیجئے لیکن اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کل گیارہ بجے کے بعد یہ یہاں سے اٹھ جائیں گے جو آپ لوگ چاہتے تھے جس کے لیے آپ نے اتنی کوششیں کی ناکام کوششیں وہ کل یہ جو ویروت پرداشن ہے کل ختم ہو جائے گا اب آپ کو لگ رہا ہوگا کیا ان کو وہ نوکرییں مل گئی وہ ہم انہی سے جانتے ہیں کہ کیا بڑا فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے کیوں کیا کیا قارن تھے کہ اٹھاسی دن ایک لمبا عرصہ یہاں بیٹھنے کے بعد اب انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ اب یہ یہاں سے اٹھ جائیں گے شاید آج آخری رات ہے ان کی یہاں پہ آپ کا نام کیا سر سمیرنا آج 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 آ reviews آج 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 آعب ледieg Silva transferring بھی دھیکھے خانہ بھی چھینہ پانی بھی چھینہ جگہ بھی چینج کی اتنا بڑا فیصلہ لیکن آج جاہیں پتہ لگیا گی کونے انہیں پریشرائز گیتا ہے آج پھر ای ڈی سی آئے دی ہے ای ڈی سی سر آئے دی ہے ایس پی صاحب آئے دی ہے ایس ایچ ڈی ایس پی کل آج سارے آئے دی ہے اور انہیں سنایا کہ یہ کرونا بھی ماہ ہماری چلا کر دیا ہے تو اسی تھا بیٹھے تو دس دسوے بات تو یہ تھا بیٹھنا ہے لاؤڈ نہیں ہے تو اندر ایک سو ٹھاسی لائی دیتی جاؤ اور تو ہی آج یہ تو اٹھنا بونا چھے دنے یہ سر پہ کھڑ دا لڑ بیٹھے آج ستمہ دینا لیکن جڑی امید آئے بیجی بی گورنمنٹ نے اگل آئے دی ہی کی اس گورنمنٹ نے ساڑے کام کرنے ہیں یہ نے ساڑے نوزوانے کا نایا نے وعدے کیتے ہیں وہ یہ پورا کرے لیکن اس چیزوں پر جناب یہ پورا نہیں اتھرے آسے بھی ایک امید ہی لیکن آسے اس چیزیں مدی نظر رکھے کہ ٹھیک ہے کرونا ساڑی بجا گارنے بھی ایسا بھی سدہ کی لوگ جڑے ساڑے کول آن دے نا وہ فیکٹر نہیں ہون جہاں آسنی یا یہ اندھی بجا گارنے یہ بھی آئے تھوڑا سوچی لیا کہ چلو ٹھیک ہے جانا بھی چنگی گالا لیکن آئے آنا بھی آئے پوشنا اینے گورنمنٹ دی پوشنا ساڑے ساڑا فارج بندہ ہے کی اپنے دے چلو آئے گا ہے لیکن انہیں اس چیزیں بارے پوشنا کی جڑے توہیں لوگ ہیں نا وعدے کیتے ہیں نا وہ توہیں کیوں کیتے ہیں ساڑے کول آنے سر انہیں ہر جگہ سر ریلیاں کیتے ہیں ڈاکٹر صاحبوں نے بھی ریلیاں کیتے ہیں بنگال چاہ بھی ریلیاں کری ہے رینہ صاحب اور علی بھی ریلیاں کر دینا ہے علی بھی کو جتھا جا دینا تھا پیانا سو ڈیڑھ سو بندہ نے کٹھا گیتا تھا اندھے لئے سر کچھ نہیں ہے کوئی کرونا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لیکن چلو کرونا یہ بھی ہے وہ اچھی گال ہے لیکن انہیں یہ چیزیں پرتیان دینا جائے تھا کی بچے تھا بیٹھے دینا ہے اندھی ہنگر سٹائیگر سر آئے تھا بیٹھے کل سر دھوم کے انٹے باد سارے کول ایمبولینس آئی تھا وہ سر آہیں فون گیتے ہیں ایڈمیشیشن دی بار بار کی آہیں ڈاکٹر دی جرورتہ ہیں ڈاکٹر دی جرورتہ سارے بچے بڑی آلت خراب ہوئی یہ ہے پرائیویٹ ڈاکٹر مو گوہ لینے لیکن سر پرائیویٹ ڈاکٹر ہی سارے کو لانے تیار نہیں ہیں لیکن جڑے گورمیند ڈاکٹر ہے انہیں سر آنے لیے دو گھنڈ لائے پر جو لاؤ آئے کم سے کم بھی سر 300 400 پلیس آلہ سارے کن آئے تھا ہندے گن ہے صرف آئے ٹھولنے دی آہیں ٹھولنے دی آہیں ٹھولنے سر بڑی بڑی ساجی شوئی سارے کنیاں بچے بچے ٹھولے جائے جنجیں بھی ٹھولے جائے لئی ایک اور بچے تو سارے اکھی ہیں لوائیان آہیں کوئی پرواہ نہیں ہیں آہ سے انہیں پہا لگیا کہ گورمیند ڈی ساری پرواہ انیان جمعہ دی آنکھ آج نم کیوں ہیں میں نے ہی اور دی آنکھ آج نمیدلی ہوئی چپ گھر چپ گھر چپ گھر چپ گھر چپ گھر پوکڑی ڈی یہ تصویریں ہیں جناب اٹھاسی دن کے بعد شاید ایک امید تھی وہ امید آنسوں کے ذریعے نکل گئی آج کیونکہ جب یہ مجھ سے بات کر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ اندر کچھ ہے اندر کچھ گوبار ہے سارا ساری پوری فیملی کنجل ہوئی ہے سارا پیچھے بیوی گورورمنٹ سارا کار سار کوئی نہیں کمانی آنا اس گورورمنٹ نے سارے پارے نہیں سوچے سارا اپنے فائدہ دکھے ہیں سارا یوں سے کہتے ہیں سارا اپنے فائدہ سارا سارا ہی بیٹھے ہیں بہت زیادہ پریشور ہے سار سارا پریشور ہے آہا لیکن آج ایدمنٹسٹیشنوں پر بھی انہیں انہا پریشور پہیا نا انہا پریشور پہیا ہے سارا ایڈمیسیشنرب رکھانے کے لئے ایسے طریقے کا لکارل ہے اگر نے تو م Products میدھے تا ساتھی کاما تو چوار رکھا ہے چس ترکے بال TO ساتھ جو تا بتا بتا ترکے چاکا ترکے آپ کنے منٹ میں Langان سب لگتا ہے وہی مجھے بنا沒錯 رجδان را층 ٹھاب تر بنید ، نتا بنا یہ سلام آپ انتے والد راح بھtr Ewan ایسے پربا� freuen را ہے آج سار ساتھ دینوں یہ آیا ہنگر شاہی گروہ بیٹھے دے ساتھ دین چھاڑ کوئی نہیں آیا پہلے دین کا انہیں بولا ہے کہ سانو ڈاکٹر پروائیڈ کروائیڈ کروائیڈ ہو تھا آنے ڈاکٹر دی جرور رہتا تھا شیئے دین دے بات سار جلو شیئے دین چھوڑا دین جلو آیا سار دو بچے بمار ہوئے پھر ایڈمیسٹریشن آیا وہ بھی فون کری کری سار تین فون کیتے چوتھے فون پر اونے آکھا ایڈمیسٹریشن آیا سار دین چھوڑا دین چھوڑا دین چھوڑا دین چھوڑا دین چھوڑا دین چھوڑا ہے انہیں نٹھائیں اے ڈی جی اے ڈی سی اے ڈی سی اے ڈی سی اے ڈی سی انڈریسٹنگ مینسٹری سر انہیں بچے نٹھائیں سر یہ نہیں ساڑھ ساڑھ ایک نصار نان صافی کی تھی ہے اس گورنمنٹ آپ کا نام کیا جنب سر میرے نام سندیب ہے سندیب آج مایوس ہو گئے سر یہ بیجے پی سرکار جب تک رہے گی نا جمو کا یوت مایوسی رہے گا یہ نہیں خوش رہے بائے گا یہ گنڈہ گنڈہ گردی راج ہے ایسا ہی چلے گا جب تک بھی جے پی ہے کسی کو کچھ نہیں ملے گا ان کے گری بریں گے ان کے بینک میلنسی بریں گے دنیا کا کچھ نہیں بنے گا یمو کا کچھ نہیں بنے گا اس جو انہوں نے ویروہ پردرشن کیا اٹھاسی دن سے اس ویروہ پردرشن کی جو بنیاد تھی جو فانڈیشن تھی یہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ کوریش کرتے ہوئے وہ ایک وعدہ تھا وہ ایک بروسہ تھا جو ان سے کہا گیا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں ایک بروسہ دیا گیا تھا اس پورے اٹھاسی دن تک چلے اس ویروہ پردرشن کی وہ بنیاد تھی ایک بروسہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس بروسے کی عمر ختم ہو گئی اس وعدہ کی عمر ختم ہو گئی عجی صاحب عجی نام بتایا آپ نے اپنا کیا فیصلہ کیا کل کیا کرنا چاہ رہے ہو ابھی ابھی بو بو خرطال کا کیا کرو گئے سرائے توڑ دیں گے سر بو خرطال ان کی اپنی جمہو کشمیر کے جو جوا تھے ان کے لیے بھی ہم نے بڑا کچھ کیا کیونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ جو ہماری مانگ تھی اگر یہ پوری ہو جاتی تو پورے جمہو کشمیر کا یوہ سوکھی ہو جاتا برتھی دیکھنے والے لڑکے کیونکہ ان کا ایک ہی بار میڈیکل ہوتا اب آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے سر کل جائیں گے ہم گھر ایسی بات نہیں گھر جائیں گے لیکن آج ان کا ٹائم ہے کل ہمارا ٹائم ہوگا بتائیں ہم ان کو سا بتا دے رہے ہیں آج ان کا ٹائم ہے بلکل سر جائیں گے سر باپس آئیں گے لاغ ڈاؤن یہ صرف اتنی دیر گھر پہ اٹھیں گے جتنے دیر لاغ ڈاؤن میرا پتہ نہیں سر میں پرمنٹ ان کو بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں نا میں اٹھاسی دن سے ہر لڑکا گھر گیا ہوگا میں اٹھاسی دن سے نہیں گیا گھر آج جا رہا ہوں پہلی بار گھر جا رہا ہوں لیکن بی جے بھی کو یہ بتا رہے تھا ہوں ہر جگہ میرے کو دکھیں گے یہ میں دکھوں گا ان کو ہر ریلی میں دکھوں گا جہاں بی جے جائیں گے میں ہر جگہ ہوں گا پکا ہوں گا جناب رینہ صاحب جتندر جی پکا ہوں گا جگل کشور جی آپ بھی سن لینا آپ جو پارلیمنٹ میں آپ بتاتے ہو نا ہمیں کہ ہم ایسا ایسے جوہوں کے لیے نئی برتیاں دے رہے ہیں جناب دو ہمارے جوہوں کو برتیاں دو آپ لیکن جو اس جو اب بی ایسر سی ایسر والوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کہیا نا ایسا تو کوئی آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں نا اپنے اپنے ہندوستان میں یاگ لگا کے رکھ دیئے شکریہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے یہ اٹھاسی دن بڑے تکلیف پلے رہے ہوں گے اس اٹھاسی دن میں سردی تھی گرمی تھی بارش تھی بھوک تھی ڈنڈے تھے یادنائیں تھی ابھی میں ان کا انٹریو کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے آٹھ دس بارہ پندرہ پتہ نہیں اتنے کچھ منٹ ہوئے ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مچھر میرا ایک پاؤں خون چوس گیا ہوگا یہاں بیٹھنا اتنا مشکل ہے انہوں نے اٹھاسی دن نکالے ہیں اس کھلے آسمان کے نیچے ہو راج اور رو پڑے آپ کو بتا دوں رونا کب آتا ہے یہ رونا کب آتا ہے رونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کمزور ہے نہیں رونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب بروسہ تھا ایک یقین تھا جو آدمی کسی کے آگے نہیں ٹوٹتا اپنے ماں باپ کے آگے ٹوٹ جاتا ہے وہاں بچہ بن جاتا ہے کیونکہ وہاں سے ان کو ایک امید ہوتی ہے ایک positive امید ایک pure امید pure hope یہ رونا وہی ہے کہ جناب ہم زد کر رہے تھے ہم بیٹھے تھے ہم ویروہد پردشن کر رہے تھے یقین تھا آپ اپنے ہو اٹھاسی دن کے بعد کل گیارہ بجے ختم ہو جائے گا بس انہی شبدوں سے ختم کروں گا بڑے بیابرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے ہم چلو آپ کو بھی رہت مل جائے گی آپ نے اتنی کوششیں کی لیکن فائنلی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنا یہ ویروہد پردشن یہ ختم کر دیں گے آج ان کی آخری رات ہے خوشی اس بات کی ہے کہ کل یہ اپنے اپنے گھر جلے جائیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے بائی بہنوں کے ساتھ ہوں گے ایک چھت ان کے اوپر ہوگی دکھ اس بات کا ہے کیا یہ اٹھاسی دن ویرتھ تھے کیا یہ اٹھاسی دن ان کی زندگی سے جو گئے اس کھلے آسمان کے نیچے کیا یہ بیگار جائیں گے یہ فیصلہ آپ لوگ کیجئے ہو سکتا ہے کہ چیزیں دیر کے بعد صدر جائیں اور ایک بار میں نے پھر آپ کو بتا دیا ہے کہ اس ویروہد پردشن کی جو فانڈیشن تھی جو گراؤنڈ تھی جو نیو تھی وہ ایک وعدہ تھا وعدے اتنی آسانی سے مت کر دیئے کہ جناب آپ کے لئے ایک وعدہ ہوتا ہے کسی کی زندگی ہوتی ہے وہ اتنا ٹوٹ وشواس اس وعدے میں جی جاتے ہیں وہ اس وعدے میں ایک عمر پلان کر لیتے ہیں اس وعدے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا ہوگا انہوں نے ایک عمر جی لی انہوں نے اس وعدے میں یہ اٹھاسی دن بیکار جائیں گے ان کی زندگی سے نکل گئے اٹھاسی دن یا پھر کچھ ورث رکھیں گے جو ان کا کوئی ویٹ ہوگا یہ اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے فلال یہ بی ایس ایف اور سی ایس ایف کی جو ایس پرنٹس ہیں آج آخری رات ہے کھلے آسمان کے نیچے سر ایک بات میں بھائی نہیں بولنی ہے بتائیں میرے بھائی کس نے بولنی ہے اب آپ جو بولو گے میں کروں گا آج تو کہاں آؤں گا آپ کے پاس پھر باپ اس میں میرے بھائی بتاؤ کیا سر ساری جمہوری جانتا گئی ہے پیلا آج جساڑے گھنے اے جیز ہوئی ہے اے بی جی بی سرکار کوہ سکینی ہے آنے آل ٹائم جو سوچی سمجھے اپنا بوڈ بھائی ہو کچھ پولٹیکلز ہڈلز بھی رہتے ہیں کچھ ان کی بھی مجبوریاں رہی ہوں گی شاید وہ نہیں چاہتے ہوں گے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کا ناغریک اس طرح سے حراس ہو کیا مجبوریاں تھی آپ کی وہ تو ہم نہیں جانتے لیکن چیزیں آسان ہو سکتی ہیں اگر اس پر کام کیا جائے وہ چیزیں آسان ہو سکتی ہیں اس لیے میں یہی کہہ کر وائنڈ اپ کرنے جا رہا تھا کہ یہ اٹھاسی دن جو ان کی زندگی سے نکل گئے یہ اٹھاسی دن کبھی واپس نہیں آئیں گے کیا ان کا کوئی مول ہوگا کیا ان کا کوئی وزن رہے گا یہ اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کیونکہ یہ یہاں بیٹھے نہیں ہوں گے کل کے بعد یہاں نہیں آج آج رات کے بعد کل صبح گیارہ وقت چلے جائیں گے جیسا کہ انہوں نے مجھے کہا مجھے یہ جناب شبہم کمار کے ساتھ رویندر سینگ دس ٹیٹ سینٹینل کے لیے